موسیقی موسیقی سابق ڈی جی ایل ڈی اہا چیما کے گرفتاری پر پنجاب کے سیول بیوروکریسی میں گروپ بن دی افسران کی ادم دلچسپی ڈی ایم ڈی اسوسییشن کا الیکشن ایک ہفتے کے لیے ملتوی پاکستان ایڈمنسٹریٹیف سویسز گروپ کے افسران کی الیکشن کروانے کی مخالفت ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے سیفچن بیوروکریٹس پہنچے ناہور میں آشانہ ہاؤسنگ سکیم کرپشن سکینڈل پیڑاکون سیٹی کے مالک ندیم زیاقہ بھائی اور بسم اللہ انجنرنگ سرویسز کے گرفتار پارٹنر شاہی شفیقی عدالت میں پیشی ملتی میں ایک دن کے جسمانی ریوانٹ پر نیب کے حوالے شاہی شفیق کو گزشتہ روز ریب نے گرفتار کیا تھا نزیر ریلوے خاجہ سادر فیک نے رہنما پی ٹی آئے چودری فواد حسین کو پانچ ارب روپے ہرجانے کا لیگل نوٹس پہ جوا دیا نوٹس میں کہا گیا کسی شخص کو حق نہیں کہ قانونی بچہ کے بغیر کسی کے بارے میں حتک امیز بیانہ دے قوم کے سامنے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ چودہ دن میں معافی نہ مانگی تو قانونی چارہ جوئی کا حد محفوظ رکھتے ہیں جب تک کراچی سے ایم کیو ایم کو نہیں نکالو گے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی پر غیر ملکی دشمنوں کی نظریں ہیں کٹی پہاڑی سے اب لاشیں نہیں ملتی پختونوں کو گلے لگایا تو جواب میں گلاب کے پھول برسائیں گے امن کے لیے سیکیورٹی اداروں کی بے انتہا قربانیاں ہیں لوگوں کے دلوں کو جوڑنا سیاسی پارٹیوں کا کام ہے کراچی میں شہرہ فیصل پر سریعام فارنگ کرنے والا ملزم ادنان بھیگی بلی بن گیا نیا ویڈیو بیان جاری کر دیا کہتا ہے فارنگ کر کے کسی کو قتل نہیں کیا نہ ہی کسی ادارے کو چیلنج کیا ملزم کا حل پولیس کی پہنچ سے دور شاپوں میں ملزم کے دو رشتے داروں سمیت پانچ افراد زیرہ حراس رینجرز کے ہاتھوں گرفتار سابق پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کا اطرافی بیان نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لیا ملزم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ اشرف تنولی پولیس اہلکار ہے موٹر سائیکل روکنے پر اس نے ہم پر فائرنگ کی تو میں نے اشرف تنولی کو گولیاں مار دی اور پسٹول لے کر فرار ہو گیا لودھرا میں آسمہ قتل کیس کا ڈراؤپ سین چشہزاد کزن کافتر نکلا پولیس کے مطابق ملزم نے اطرافے جرم کر لیا ملزم کا ڈی این اے کرایا جائے گا آسمہ کی باردہ ملزم کی گرفتاری پر مطمئن چوبیس کھنٹے میں ایک اور بچی سے زیادتی کا دوسرا واقعہ دنیا پور کی چار سالہ حلیمہ سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پولیس آپریشن ونگ لاہور میں پتنگ بازی نہ روک سکا پتنگ بازوں نے وزیراعلا کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے جنورسٹی آف انجنرنگ انڈ ٹکنالوجی کے قریب مغل پورا پولیس ٹیشن کی حدود میں شہری گردن پر دور پھرنے سے زخمی بلوچستان کی سیاست عدم استحقام کا شکار وزیراعلا کے بعد اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی کوششیں ناشنل فارٹی اور پشتون خام مہت نے عبد الرحیم زیارت وال کو اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نام صد کر دیا اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی اکیس سرکانی اسمبلی کے دستخط پر درخواست موجود ہے دلوں کی ملکہ فلموں کی جان بولیوود ادھاکارہ شوی دیوی دبائی میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسیں آن جہانی ادھاکارہ شادی کی ایک تقریب میں شریک تھی شوی دیوی کی عمر پچپن برس تھی آزاد کشمیر ارچ مقام اور گرد نوا میں دوسرے روز بھی بارش کا سرسلہ جاری وادیہ نیل میں برخ باری بارش اور برخ باری کے بعد لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ محکمہ موسمیات کے مدابق پنجاب پر کئی علاقوں میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم عبر آلود رہے گا دوبئی میں پی ایس ایل تھری کا رنگ آ رنگ میلا جاری ایونٹ میں آج بھی دو میچیز ہوں گے پہلے میچ میں مولتان سلطان کے ٹیم اسلام آباد یونائٹیٹ سے ٹکرائے کی دوسرے مقابلے میں کراچی کنگز اور پیشاپر زلمی میں جوڑ پڑے گا پروفیشنل باکسنگ میں پاکستان کی ایک اور کامیابی باکسر یاسر ملک نے کریئر کی پہلی پروفیشنل فائٹ جیتنی کراچی کے یاسر ملک نے جرمن باکسر کو اسی کے دیس میں نوکا اچھ کر دیا باکسر یاسر ملک کا کہنا ہے فائٹ جیتنے پر بہت خوش ہوں پاکستان کے لیے عالمی چیمپنین بننا چاہتا ہوں افغان صبح بگلان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن نو تالیبان جنگجو ہلا سیکیورٹی فورسز نے تالیبان کے زیرے قبضہ چک کو اس بھی تباہ کر دی اور آسٹیلیا میں بھی چینی کمری سال کی خوشی میں لینٹرن فیسٹیول سڈنی کو خوبصورت روشنیوں نے چار چان لگا دیئے روشنیوں بھرے فیسٹیول میں مختلف اشکار کے دیبھیکر لالٹینے نصب کی گئیں جس سے شہر جگمدہ اچھا